بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ دبائی اور یوئی کی تاظرین خبروں کا پارٹ ٹو ہے اگر آپ پارٹ ون جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ڈیسٹرپچن میں جا کر آپ لنک پر کلک کر کے پارٹ ون والے نیوز دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لئے بہت سے ضروری ہے کیونکہ آپ سبی کو پتہ ہے اس وقت مسجد جو ہے تمام یوئی کے اندر اوپن ہو چکی ہیں ایک ان کے لئے ایک نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے کچھ ہدایات ہیں اگر آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تو شاید آپ کو پریشانی کا سامنے بھی کرنا پڑ سکتا ہے یوئی گورنمنٹ کی طرف سے تو اس لئے آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ مسجد جانے سے پہلے آپ جائے ان اپ ڈیٹ کو سب سے پہلے دیکھ لیں تو نمبر ون پر بات کرتے ہیں کہ سلام ائر لائنز نے پاکستان کے لئے پروازوں کا آغاز شروع کر دیا ہے تو اس کی تاظرین نیوز اپ ڈیٹ کے مطابق اومانی ائر لائنز کے جانب سے اتوار کے روز مسکت سے ایک پرواز جو ہے کراچی اور سوموار کے روز ایک پرواز جو ہے لہور آئی جبکہ یکم جولائی یعنی کہ آج کے دن سے ایک پرواز جو ہے ملتان کی آمد متوقع کی جاری ہے تو اس کی تاظرین نیوز اپ ڈیٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے بین اور قوم فضائی اپریشن بحال کر دینے کے بعد کئی غیر ملکی ائر لائنز نے پاکستان سے پروازوں کا آغاز جو اس وقت شروع کر دیا ہے جبکہ اب ایک اور ائر لائن اسلام ائر لائن نے بھی پاکستان تک اور پاکستان کے کچھ پروازوں کا آغاز کیا ہے اور اس بارے میں بتائے یہ گیا ہے کہ اسلام ائر لائن نے فیلحال خصوصی پروازوں کا آغاز شروع کر دیا ہے اس فیصلے کے دعا جہاں اسلام ائر لائن کی ایک پرواز جو ہے اتوار 28 جون کو کراچی پہنچی اور پھر بعض دا کراچی سے مسکت کے لیے بھی پرواز اڑان بڑھے گی تو اس بارے میں سموار کے روز بھی مسکت سے ایک پرواز کی لہور آمد ہوئی اور پھر واپسی کے لیے بھی ایک پرواز نے اڑان بڑھی تبکہ آج جکم جلائی کو اسلام ائر لائن کی ایک اور پرواز ملتان پہنچے گی جبکہ پھر ملتان سے مسکت کے لیے بھی اڑان بڑھے گی واضح ہے کہ پاکستان میں بینر اقوامی اور اندرون ملک فیضائی اپریشن جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے اور کرونا ویرس پہلاو کے بیس مارچ کے ماہ میں ملک آف فیضائی اپریشن جو ہے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد برون ملک پھسے پاکستانوں کی واپسی کے لیے فیضائی اپریشن جو ہے محدود پرمانے پر کھول دیا گیا تھا اور کچھ اندرون ملک روٹس کے لیے بھی پروازیں شروع کر دی گئی تھی جبکہ گزشتہ ماہ پھر حکومت نے لاک ٹاؤن کے خاتمے کے بعد اندرون ملک پروازیں بحال کر دی تھی جبکہ اس کے بعد بینر اقوامی پروازیں بھی اب بحال کر دی گئی ہیں تو ایک تازری نیوز اپ ڈیٹس ہے جو کہ سلام ائر لائنز کی جانب سے دی گئی تھی جو کہ اومانی ائر لائنز ہے تو اس کے بعد نوہ ٹو پر بات کرتے ہیں کہ اتحاد ائر ویز نے پاکستان کے تین شہروں سمیت اور اندوستان کے سات شہروں سمیت جولائی کے اندر پندرہ مزید مقامات جو ہے وہ شامل کر لیا ہیں اپنی ائر لائنز میں تو اس کی تازری نیوز اپ ڈیٹس کے مطابق یہ کیریٹ جو ہے بینگور چنائی دبائی ہائدر آباد کوچی اور کوزک کورن میں اور بمبائی کے لیے اوران بھڑے گی اور یہ اسلام آباد کراچی اور لاہور کے لیے بھی پروازیں جو چلائے گی تو اب ادابی مقیم اتحاد ائر ویز ایندہ ماہ مزید پندرہ مقامات کا اضافہ کرے گی جس میں برسکیر پاک اہند کے کچھ بڑے شہر بھی شامل ہیں جو کہ ہم نے آپ کو اوپر ہی بتا دیے ہیں تو اس بارے میں مزید اپ ڈیٹ جو تھے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یوئی کی کیریئر نے اپنی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ جولائی کے طوران ہم دنیا بھر سے چالی سے زیادہ مقامات پر پروازیں چلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ہم مستقبل میں اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے کے لیے متحدرہ بھی مہرات کی حکومت اور عالمی عوابازی کے حکام کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس بارے میں مزید اپ ڈیٹ جو تھے وہ انہوں نے کہا ہے کہ چوبیس جون کو یونان کے شہر ایتنس کی تازہ ترین منزل تھی پہلی تھی ان میں اور جس میں شامل کیا گیا تھا اور اتحاد کے ذریعے جون کے ذریعے اڑائے جانے والی بین اور قوم پروازوں کی کولتداد جو ہے پچیس منزلیں مقرر کی گئی تھی لیکن سولہ جولائی سے یہ کیریئر جو ہے ہندوستانی شہر بنگور چنائی دیلی ہیدر آباد کوچی کوزے کورڈ اور بمبائی شامل کرے گی اور یہ سولہ جولائی سے مالدیب کو بھی شامل کر لے گی جبکہ پاکستان کے لیے تین بڑے شہر جو وہ چنے گئے ہیں جس میں اسلام آباد کراچی اور لاہور کے لیے خصوصی پروازیں شامل کی گئی ہیں تو اس بارے میں انہوں نے لاسٹ میں ایک تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ جو وہ دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسافر روانگی سے تیز گھنٹے قبل آن لائن اپنے نشاست جو ہے وہ بھوک کر سکتے ہیں اور اس میں مزید بھی یہ کہا گیا کہ ہوای اڈے پر سفر کرنے سے پہلے مسافروں کو کوویڈ نائنٹین کرونا ویس کا ٹیسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ جو ہے اتھیاد ائر لائنز کی جانب سے جاری کر دی گی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے تین بڑے شہروں کا بھی ذکر کیا تھا تو یہ تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ جو ہے اتھیاد ائر لائنز کی جانب سے جاری کر دی گی ہے جو کہ اس نے پاکستان کے تین بڑے شہر بھی چنے ہیں اور اس کے لئے آنے والے دنوں میں پروازی بھی جالتی شروع کر دے گی تو اس کے بعد نمبر تین پر ریاض سے ایک تازدری نیوز اپ ڈیٹ جو آپ کو خدمت میں بیش کرتے ہیں کہ اس وقت ریاض میں تمام ریڈی بانفر پابندی سے ہزاروں پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں تو اس کی تازدری نیوز اپ ڈیٹ کے مطابق سعودیہ رب مکیم لاکھوں پاکستانی ملازمتیں کرنے کے علاوہ مزید کمبائی کرنے کے لئے سبزیاں اور پھل بھی بیچتے تھے ان میں سے زیادہ تر ریڈی اور سبزی پھل پھل لات کر محلو میں جاتے ہیں کہ کسی جگہ کا کھڑے کر کے سمان جو وہ بیچتے تھے ہم کرونا ویرس کی وبا کے پھیلنے کے بعد سعودی مملکت میں ریڈی بانو کی شامت آ گئی ہے جن کی بڑی تعداد جو پاکستانیوں پر مشتمل ہے تو اس وقت جدہ اور مدینہ منورہ کے بعد ریاد میں بھی ریڈی بانو کے خلاف کریک ڈاؤن جو وہ شروع ہو گیا ہے بلکہ مینسپلیٹی کے جانب سے ریڈی پر سبزیوں پھل اور دیگر سمان فیوخ تیارنے پر پبندی بھی لگا دی گئی ہے تو اس صورتحال میں کرونا وبا کے باعث مالی طور پر پریشان پاکستانی جو ریڈی لگا کر اپنا گزر برسر کر رہے تھے ان کے لئے بہت بڑی مشکل جو اب پیدا ہو گیا ہے تو دوسری جانبی مینسپلیٹی کا کہنا ہے کہ ریڈی بانو پر پبندی لوگوں کے سیعت اور آرام و سکون کی خاطر جو وہ لگائے گئی ہے جس کی خلاف وردی پر سزا آ کر سامنا کرنا ہوگا تو مینسپلیٹی کا کہنا ہے کہ سینکڑو غیر ملکی ریڈی بان گلی مولوں میں جائے کر سبزیاں اور پھل فیروخت کرتے ہیں جس کے بحث ان کے اردگیت لوگوں کا انجوم لگ جاتا ہے تو اس کی بحث کرونا کے متاثرین افراد سے درجنوں افراد بھی اس موزی مرد میں شکار ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے ان ریڈی بانو کے خلاف گرینڈ اپریشن جو وہ کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے سعودی گورمن نے ایک تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹ بھی دی ہے کہ ہم جو ریڈی بانو کو بند کر رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ بھی وہ بیان کر رہے ہیں تو اس کی مطابق انہوں نے کہا کہ کئی سبزی اور پھل فیروخت غیر میاری ایشیاں جو وہ بیچ رہے ہیں جس سے لوگوں کی صیحت کو شدید خطرات جو ہے لاکھ ہوتے ہیں تو ان لوگ نے یہ بھی کہا کہ شدید گلمی کے بحث ریڈی پر کھلے پڑے پھل اور سبزیاں جالد جو وہ گل سڑ جاتی ہیں اور ریڈی لگانے کی وجہ سے ٹریفے کے باؤ اور آگیروں کو بھی چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ریڈیوں کی وجہ سے شہر کا حسن بھی متاثر ہوتا ہے اور ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریڈی بانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے تو اس بارے میں لاسپین لوگ نے ایک نیو اپ ڈیٹ جو وہ بھی جاری کیا ہے کہ شہریوں اور تارکینی وطن کو چاہیے کہ وہ ریڈی والوں سے سامان ہرگز نہ خریدیں تاکہ وہ اس غیر قانونی کاروبار سے باز آ جائیں تو اس کے بعد نمبر چار پر آپ لوگوں کوئسٹن جو وہ شہری کیا جاتے ہیں تو کوئسٹن نمبر وان علی سلیم ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزٹ ویزا ختم ہو گیا ہے تو بھئی اس بارے میں یوئی گورنمنٹ جو تازدری نیوز اپ ڈیٹ دی تھی تو ان لوگ نے کہا تھا کہ مارچ دوہزار بیس کے بعد جن کے ویزٹ ویزے بھی ایکسپیر ہو چکے ہیں تو ان کی ڈیٹ جو دسمبر دوہزار بیس تک بڑھا دی گئی ہے اس کے منور دو پر عدین خانہ ہم سے پوچھتے ہیں اگر میں ابھی اپلیکیشن دوں تو ہم کو کیا اپروال مل سکتا ہے تو جی ہاں بے جان آپ دے دیں آپ کو اپروال انشاءاللہ ضرور مل جائے گا تو نمبر تین پر افتقار نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ ویزٹ ویزے کی ایکسپیر ڈیٹ کب تک ہے تو بھئی اس بارے میں جو یوئی گورنمنٹ نے ابھی تازدری نیو اپ ڈیٹ دی ہے انہوں نے کہا تھا کہ مارچ دوہزار بیس کے بعد اگر آپ کا ویزا جو وہ ایکسپیر ہو چکا ہے تو اس کی ڈیٹ جو دسمبر دوہزار بیس سکے یعنی کہ اکتی دسمبر دوہزار بیس تک آپ کا ویزا جو وہ ویلڈ رہے گا اس کے منور چار پر عرفانلی ہم شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میرا ویزا جو ہے بائیس مارچ سے ختم ہو گیا ہے اور لوگ بولتے ہیں کہ میرے پاس اٹھارہ اگست کا ٹائم ہے کیا یہ سچ ہے اگر آپ کا ویزا جو ہے مارچ دوہزار بیس کے بعد جو وہ ایکسپیر ہو چکا ہے تو یوئی گورنمنٹ نے جو تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ دی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ جن کے ویزے بھی ختم ہو گئے مارچ دوہزار بیس کے بعد تو ان کی ڈیٹ جو وہ بڑا دی ہے دسمبر دوہزار بیس تک لیکن اس بارے میں مزید اپ ڈیٹ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مطالقہ آفیسے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر پانچ پر نومان خان نامی شاکس ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میری چھے جولائی کی ٹکٹ ہے میں نے لاکڈاؤن سے پہلے ہی ٹکٹ لے لی تھی وہ ویلٹ ہے یا نہیں ہے میں کدھر سے کنفارم کروں کیونکہ پی آئی آفیس جو ہے اس وقت باندھا ہے دبائی والا اور میں نے دبائی پی آئی آفیس سے یہ ٹکٹ لی تھی تو بھائی آپ کی انفرمیشن کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہے وہ فاسٹ جولائی ہے اگر آپ نے چھے جولائی کی ٹکٹ جو وہ بک کی ہے تو اس کے لیے ابھی بھی پانچ دن باقی رہتے ہیں تو وقت سے پہلے ٹکٹ ایکسپیر جو وہ نہیں ہو سکتی تو اس بارے میں آپ جو ہے بلکل ہی تسلی سے کام لیں اگر آپ نے چھے جولائی کی ٹکٹ جو وہ پرچیز کی تھی پیا یہ کی تو وہ وقت سے پہلے ایکسپیر کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی تو ابھی ڈیٹ ہی نہیں آئی اس کے بعد لاست پال علیشبہ زارہ راج پود ہم سے پوچھتی ہیں کہ جن کے ویزٹ ویزے جو ہے فیبریری میں ایشو ہوئے تھے اب وہ اسی ویزے پر آ سکتے ہیں دبائی میں تو اس بارے میں تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ جو ہے آپ کو ٹریول ایجنٹ یا متعلقہ آفیس سے ہی مل سکتی ہے اس بارے میں آپ ان سے کنفارم کریں کہ اگر آپ کے ویزے جو ہے فیبریری میں ایشو کیے گئے تھے تو وہ بھی اب آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں اس بارے میں ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی آفیشلی نیوز نہیں ہے تو یہ تھی ہمارے پاس دبائی اور یوئی کی تازہ تری نیوز اپ ڈیٹس یہ اس کا پارٹ ٹو تھا اگر آپ پارٹ ون دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈیسرپین میں جا کر آپ پارٹ ون والی نیوز بھی ایزی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کالور دن دیجئے اجازت اللہ حافظ ہمارے پاس ابھی تدخواہ اس ارجاع رو نہیں بھی سمجھے دب دب آپ پارٹ heroin